کیونکہ حالی میں ایک واقعہ ہوا تھا بڑا دردناک واقعہ تھا اس وجہ سے میں یہ بات رکھ رہا ہوں ہوا کیا تھا کہ ایک شوہر تھے انہوں نے اپنے بیوی کو ایک موبائل دے دیا موبائل دیا تو اس میں ریکارڈنگ چالو کر دی کہ بعد جس سے بیوی ہوں گے ریکارڈ کریں گے بیوی اتنے ٹیکنالوجی کو نہیں جانتی تھی اور اپنے سسرال میں جو کچھ بیچاری پر بیٹھتی تھی یا جو کچھ تھا بیرال غیبت بولیے یا جو حقیقتی جو بھی تھی بیرال وہ بیان کرتی تھی اب ایک دن ہی ہوگا کہ شوہر کے ہاتھ میں ریکارڈنگ لگ گئی بطلاہ انہوں نے دیکھ لی ریکارڈنگ چالو ہے آج کل فونز میں تو شاید آٹو ریکارڈنگ موڈ میں آتا ہے کچھ برانڈ چھوڑ کر واقعی سب میں آتا ہے تو وہ انہوں نے کھول لی لیکن وہ بھی احمق تھا احمق سمجھتے ہیں اب ایک دن بے خوف تھا اس نے کیا کیا وہ ریکارڈنگ کو سنا اور جس جس کی غیبت کی تھی انہوں نے ان کو سنا دیا جا کے دیکھو امی تمہارے بارے میں ایسا بول دی تھی دیکھو بہن تمہارے بارے میں تمہاری بھابی ایسا بول دی تھی کتنا احمق انسان اب کیا ہوگا بیچاری معلوم ستن در ستن پہلے تو ظلم ہونا تھا تو اس کے ویسے غیبتیں کر دی تھی بیچاری یا جو بھی تھا حقیقت تھی غیبت کی جو بھی تھا لیکن پیٹ بیچی کہیں نتیجہ کیا ہو ملوم آپ کو وہ ساس وہ ننندے اور وہ جیٹھانیاں اور ساری اس پر ٹوٹ پڑی تو دو سے تین بیچاری دن تاب لا سکی اس مسئلوں پر ہر کوئی تونے غیبتیں کی حالانکہ کوئی بچا نہیں اس جس سے تو کئی وہ خامک اس کی پکڑے کی باز اتتا تھا اس نے خودکشی کر لی تھڑڈے ہمارے شہر کا واقعہ جب مجھے پتا چلا مجھے بہت بورا لگا کیوں نہیں ان لوگوں نے اس نے ذن رکھا اس عورت کے بارے میں دیکھیں ایک ہوتا ہے آدمی مقلص ہو اپنی غیبت میں اور ایک ہوتا ہے مقلص نہیں لیکن اس کی عادت ہوگی غیبت کرنا تو کیوں نہیں ہم نے اس نے ذن رکھی یہ سوچا کہ میری بہن نے جو غیبت کیوں مقلص نہیں تھی اپنی غیبت میں کر دی لیکن اس نے یہ اس نے ذن رکھنا چاہیے تھا اس کی جان چلے گی اس نے جو عمل کیا وہ غلط تھا لیکن جو اس کے ساتھ ہوا میں اس کو بھی صحیح نہیں بول سکتا ہوں کہ پورے دنیا میں اور اس احمق شہر کو میں کیا بولوں مجھے تو کوئی سمجھ میں نہیں تیری بیبی نے اگر غیبت کر دی تو اس کو نصیحت کرتا اس کو ڈاٹتا ڈپڑتا وہ توبہ کرتی تائب ہو جاتی مسئلہ ختم ہو جاتا اس کی جان چلے گی لیکن جسی دن غیبت کی میں سمجھ رہا ہوں بورا عمل ہے لیکن اس کی جان اس کی وجہ سے وہ لے لے یا اس کی لے لی جائے یہ تو اس کا حق نہیں ہے یا تو اس بھی سزا نہیں ہے اس نے جان نہیں لی تو اگر مجھے پتا چل گا ایسا کچھ آج کا زمان تو وہاں ٹیکنالوجی کا ہے بھائی یہ پھون پہ نہیں اس نے انٹرنیٹ کے طور وہ کر لیا سیکیورٹی میجرز کے طور اس کے انٹرنیٹ مطلب اس کے نیٹروپ کے پکڑے گی جو بات آپ سمجھ رہے نا کر دی آپ نے غیبت غیبت ہے میں یہ نہیں بول رہا غیبت جائز ہے لیکن آپ مخلص نہیں اس غیبت نے مطلب آپ کی دل سے نہیں تھا لیکن چونکہ چلا نیسا آپ بولتے ہیں تو آپ نے بول دیا ایسا اگر آپ کو پتا سلزائے کبھی کسی نے غیبت کی آپ کی پتا چلے اس نے ذن رکھنا اس کے بارے میں اور یہ سوچنا میرے بھائی بہن نے غیبت کی ہوں گی لیکن وہ مخلص نہیں ہوں گا اپنی غیبت نے سمجھ رہا مخلص نہیں ہوں گا بول دیا ایسا ایسا انشاءاللہ وہ کر سکتے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکام میں تاؤن کریں اپنی زکاتوں ستقات کے ذری ڈونیشے ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ